اسلام علیکوی ورز آج ہم آپ کے ساتھ دھابے کی آلو گوبی کی سبزی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے ہم روز مرد کے کھانوں میں اسے بناتے ہیں تو آپ بھی اسے ضرور بنائیں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ کیسے بنی تھی تو چلیں بسم اللہ الرحمنیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسے بنانا بہت آسان ہے اسے بنانے کے لئے ہم نے تین آلو لے لیا ہے میڈیوم سائز کے اور ہم نے اس طرح کی تکڑوں میں کٹ لیا ہے گوبی لی ہے ہم نے آدھا کلو جسے اس طرح سے تکڑوں میں کٹ لیں آپ چھوٹی چھوٹی جو گوبی آتی وہ والی لے گاوٹی گوبی اور وہ ٹیسٹی ہوتی ہے کھانے میں اس کے بعد ہم نے اسے اوبالنے رکھ دیا ہے ہم نے اسے اس لئے اوبالنے رکھا ہے جو اس میں کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم اسے اوبالتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایکیک کر کے گوبی کو نکال دیتے ہیں پانی سے اور سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو آپ اسی طرح جب بھی گوبی بنائیں اسے ایک اوبال آنے تک کہ اوبالیں اور بند کر دے گیا اس کو اور ایک ایک کر کے اگر نکال دے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں وہ نکل جائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسے چھنی میں نکال کے رکھ دیا ہے اسے پھرائے کریں گے پہلے بھی فرائے کرنا ہے تو اس لئے ہم نے تیل تھوڑا سا زیادہ لیا ہے اب ہم نے اس طرح سے گوبی کو پھرائے کر لینا ہے بہت زیادہ بھیڑ نہیں لگا ہم نے یہ جو گوبی کی سبزی ہے آلو گوبی کی سبزی آدھا کلو سے زیادہ کی بنائی تھی ہم آپ کو آدھا کلو کی بتا رہے ہیں اس لئے آپ کو ویڈیو میں زیادہ نظر آئے گی جب گوبی اس طرح سے لائٹ براؤن ہو جائے تو اسے نکال دیں بہت زیادہ ڈاگ براؤن ہونے تک فرائے نہیں کرنا ہمیں ہم نے اسی طرح ساری گوبی کو فرائے کر لیا ہے اگر آپ کو آلو گوبی کو فرائے نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں آپ نہ فرائے کریں اور اس طرح سے فرائے کرنے سے کیا ہے سبزی ذرا اچھی بنتی ہے ٹیسٹ میں تو اس لئے ہم اسے فرائے کرتے ہیں اسی طرح ہم نے ساری گوبی کو فرائے کر لیا ہے اب ہم آلو کو فرائے کریں گے آلو کو بھی ہمیں ہلکے براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے آج کو میڈیم رکھیں اور چمچ سے الٹتے پلٹتے رہیں تاکہ ہر طرف سے برابر سے فرائے ہو جائے آلو جب اس طرح سے لائٹ باؤن ہو جائے آلو تو نکال دیں اسے اگر آپ نے بہت تیز آج پر فرائے کر لیا آلو کو تو وہ گلیں گے نہیں اندر سے تو اس بات کا دھیان رکھیں اب ہم نے اسی تیل میں سبزی بنانا ہے تو ہم نے تیل کو تھوڑا کم کر لیا ہے جتنی سبزی کو ضرورت ہے اتنا تیل لے لیا ہے اس میں چار تیج پتے آئٹ کر دیں آدھا ٹیپر سپون سا بیزیر آئٹ کر دیں اور کٹی ہوئی ہری مرشی آئٹ کر دیں آپ چھے سے آٹھ ہری مرشی لے لیں اب اس میں آدھا ٹیپر سپون ادھا ٹیپر سپون لسن کا پیسٹ آئٹ کر دیں اور اسے اچھی طرح سے بھونیں چمچ چلاتے ہوئے کیونکہ ادھر کلسن اگر ہم نے چمچ چلاتے ہوئے نہیں بھونا تو وہ جلنے لگتا ہے اور کبھی کبھی پتیلی کو پکڑ لیتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں اب جب ادھر کلسن اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تو اس میں چار میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کر دیں کٹی ہوئی اور اسے ہمیں براؤن ہونے تک فرائے نہیں کرنا ہے اسے ہمیں جب تک بھوننا ہے جب تک کی جو پیازیں وہ نرم ہو جائے بس تب ہی تک اسے بھونتے رہنا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ایڈ کر دیں گے کٹے ہوئے لمبائی میں کٹے ہوئے ٹماٹر ہیں اور ان سارے مسالوں کو سوپٹ ہونے تک فرائے کرنا ہے تو چمچ چلاتے رہے ہیں اور اگر مسالہ لگنے لگے پتیلی میں تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں بس ہمیں اسے سوپٹ ہونے تک فرائے کرنا ہے اس میں آدھا ٹیبل سپون یا ون ٹیبل سپون آپ ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کر دیں اور ون ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دیں ون ٹیسپون حلدی پاؤڈر ایڈ کریں اور آدھا ٹیسپون گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے یاد رہے کہ ہم نے ہری مرچے بھی استعمال کی ہے ریڈ چلی اسی ساب سے ایڈ کرنی ہے اگر آپ کو بھین پسند ہے اس لیے ہم تھوڑا سپائیسی بناتے ہیں اگر آپ کو پھیکا پسن ہے تو آپ کمیچے استعمال کریں تو اس طرح سے ہم نے اسے بھوننا ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں تاکہ جو مسالہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اب نمک ایڈ کر دیں سوادہ نوسار اب جو مسالہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس میں ہم گوبی اور آلو ایڈ کر دیں گے اس وقت اور اسے اچھی طرح سے بھون دیں گے اگر آپ نے گوبی اور آلو کو فرائر نہیں کیا ہے تو آپ آلو گوبی کو شامل کر دیں اس وقت اور اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر دیں اور اسے سلو آنچ پر گلاتے رہیں تاکہ جو آلو گوبی ہے وہ گل جائے اس میں بالکل گریوی نہیں ہونی چاہیے تو جب تک کہ آلو گوبی نہ گلیں اس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اور اسے گلال لینا ہے آپ کو اسے سلو آنچ پر پکانا ہے اور جب دیکھیں کہ پانی سوک چکا ہے اور آلو اور گوبی گل چکے ہیں تو سمجھ لیں کہ سبزی تیار ہو چکی ہے تو یہ جو سبزی ہے اس میں ہم نے ابھی پانی ایڈ کر دیا ہے اور ہمیں اسے سلو آنچ پر تین سے چار منٹ تک پکانا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے جذب ہو جائے آلو گوبی میں تین سے چار منٹ بعد ہم جب چیک کریں گے تو آلو اور گوبی جو ہے وہ گل چکی ہوگی اس میں ہم نے کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کر دینا ہے آدھا کپ اس کا جو فلیور ہے بڑھ جاتا ہے اس سے تو آخر میں ہم ہمیشہ ہرہ دھنیا ایڈ کرتے ہیں سبزی میں اور اسے اس طرح سے آپ کو مکس کرنا ہے کیونکہ آلو گوبی گل چکی ہے توٹنے کا ڈر ہے تو اس طرح سے چمچ چلائیں آپ اب جو سبزی ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گریوی نہیں ہے یہ سوکھی سبزی ہے اسے آپ دال چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرف کریں بہت مزیدار لگتی ہے آپ اسے ضرور بنائیں اور ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل ایک 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 بٹن کو دبانا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی